بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ کلاس اور میٹرک کلاس کے گیس پیپرز کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ نائنٹھ کلاس بائیولوجی کا گیس پیپر 2023 اور امپورٹنٹ کسٹنز ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ڈسکشن سے پہلے دو باتیں بہت زیادہ اہمی جو آپ کے فائدہ کے لیے پہلی بات ہوئی ہے گیس پیپر 2022 اور امپورٹنٹ کسٹنز میں نے لاسٹ یر اپلوڈ کیا تھا اس سے بہت سے بچوں نے فائدہ اٹھایا تھا ٹھیک ہے یوں کہیں کہ یہ اس کا اپ ڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے تھوڑے وہ چینجنگ ہوگی اس کو بھی ضرور دیکھیں اور اس میں کسٹنز میں نے چیپٹر وائز جو ہے وہ بتایا تھے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیپٹر وائز بھی کسٹنز مل جائیں گے ٹھیک ہے اس وڈیو میں میں آپ کو کسٹنز شورٹ کسٹن آنسر لانگ کسٹن آنسر بتا رہا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے نائنٹ کلاس کے حوالے سے تو ان کو ابھی سے یاد کرنا شروع کریں تاکہ آخر میں کسٹسن کی کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے دوسرے یہ کہ میری ویب سائٹ ہے خانزی.ویبلی.کوم آپ کو جو چیز میرے چینل پر نہ ملے وہ ویب سائٹ بہت ہی فائدہ کی چیزیں ون پیج ویو میں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے موبائل میں جب آپ اس کا لنک میں انشاءاللہ نیچے دسکرپشن میں پن کر دوں گا ٹھیک ہے دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو جسے لنک کو کلک کریں تو اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا اس میں یہاں جو یہ تین لائنیں آ رہی ہیں اس کو کلک کریں گے آپ تو یہاں پر دوسرا ٹائپ آپ کے پاس جو اسزی کے ایڈکیشنز کا ہے اس کو کلک کرنے پر آپ کو مختلف کلاسز کے مکمل لیسنز مل جائیں گے بائیو فیزکس اور میتھمیٹکس کے اس کے ساتھ ساتھ گیس پیپر پاس پیپر سالٹ پیپر موڈل پیپر گیس پیپر ٹو تھاؤزن ٹنٹی تری میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں یہ مسلسل اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کو ضرور وزٹ کریں کوئی چیز آپ کو نہیں ملے تو وہ یہاں ون پیج ویو میں آپ کو بلکل آسانی کے ساتھ مل جائے گی کسی بھی قسم کا گیس کسی بھی قسم ان کو سالٹ پیپر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو میرے ویب سائٹ پر جا کے چیک کریں سالٹ پیپر گیس پیپر ایک ہی پیج پر موجود ہیں آپ کو صرف کلک کر کے ان کو دیکھنے کی دیر ہے تو دیر نہ کریں اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں یہ موبائل ویو آ رہا ہے لیپ ٹاپ یو میں آپ کے پاس اس طرح آئے گا یا ڈیسٹاپ یو بے یہ لنک آ رہا ہے یہ دوسرا ٹیب اس پر ماوس لے کر جائیں گے تو یہ دو تین ٹیب آپ کے سامنے کھل جائیں گے اور اس میں بھی مزید ٹیبز ہیں تو جس ٹیب پر آپ کو جانا ہو جو ٹاپک آپ کو دیکھنا ہو گیس پیپر ہے سالٹ پیپر ہے پاس پیپر ہیں ٹو تھوزن ٹنٹی ٹو کے ہیں ٹو تھوزن ٹنٹی ٹری کے ہیں تمام آپ کو یہاں مل جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف گیس پیپر ٹو تھوزن ٹنٹی ٹری بائیولوجی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے گیس پیپر اور یہاں ہم پہلے شارٹ کسٹنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں شارٹ کسٹنز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیفینیشن آ رہی ہیں کچھ بائیولوجی زولوجی اور بارٹنی کی جو ہے ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے ریلیشنشپ اور بائیولوجی ٹو ادر سائنسز کم از کم چار پانچ یا چھے آپ کو جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے کہ کیا ریلیشن ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہت آسانی ہوگی آپ کو پوپلیشن اور کمیونیٹی میں کیا فرق ہے پتہ آنا چاہیے رائٹ ٹو مسلم سائنٹس کو کمٹریبیوٹیٹ ٹو بائیولوجی مسلم سائنٹسٹ کو اسے دو ان کا آپ کو کارنامے ان کی تمام چیزیں جو ہے وہ پتہ آنا چاہیے مسترڈ پلانٹ پر شارٹ نوٹ آپ کو جو ہے وہ آنا چاہیے نمبر سکس آپ کے پاس ہے explain the observation and result explain law and principle what is biodiversity right importance of it ٹھیک ہے وائرس کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے اچھا مورفولوجی اناٹومی ٹیکسونومی بائیو ٹکنالوجی ان تمام کے بارے میں آپ کو ڈیفنیشن پتہ ہونی چاہیے 5 ڈیفرنس پتہ ہونے چاہیے آپ کو پلانٹ کنگڈم اور انیمل کنگڈم میں ایٹی پی کیا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہاں پھر میں یہ بات بتا تھا جو گیس ہے اس کو ضرور 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 دیکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ دو ہی ایسے ہیں اور سالٹ پیپر میں بھی آپ پیشل سات کا ضرور دیکھیں انشاءاللہ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ تیاری کریں گے تو آپ کی مکمل تیاری انشاءاللہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نائنڈی فائیو پہ تھرٹین پہ آپ آجائیں بائیولوجیکل میتھن اور بائیولوجیکل پرابلم کیا کیا ہے تھیری اور ہائپوتیسز کیا ہوتا ہے کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے ایکسپلین دی یونٹس آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کی یونٹس کیا ہیں بائی نومیل کلچر آہ یہ بائی نومیل نومنکلیچر ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا صحیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو نامی جو آہ کہنا چاہیے کہ ترتیب ہوتی ہے جس میں آپ کے سپیشیو جین آتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہے آہ دفائن سال سپیسیمن میکروگراف ٹھیک ہے ریٹ 4 دفرنسز بیتوین لائٹ میکروسکوپ اور الیکٹران میکروسکوپ ریٹ 5 دفرنسز بیتوین پروکریوٹک اور ایکریوٹک سل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے دفائن نوکلیس مائترکونڈریا گالجی باڈیز ریٹ اندو پلازمک ریٹوکلوم اور ریبوزوم بھی اس میں ملا لے ٹھیک ہے وہ بہت اہم ہے دفائن خرمزوم اور chromاتیت what is signficance of mitosis ٹھیک ہے define metabolic reaction and metabolism describe the characteristics of enzymes ٹھیک ہے آپ کے پاس سارہ آئید 5 دفرنسز between anabolism and catabolism define photocenters and chlorophyll ٹھیک ہے what is the دفرنسز between breathing and respiration سیل تھیری رائٹ فائیو ڈیفرنسز بیٹوین اینیمل سل این پلانٹ سل تو یہ آلموسٹ اچھا یہ آپ کے جو ہیں تھوڑی سا زیادہ ہے سکسٹی تک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دو دو جو بھی یاد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ روزانہ کے حساب صاحب کے یہ پوری تیاری ہو جائے گی ڈیفائن پلاسٹیڈز ڈیفائن مائٹاوسز ڈیفائن مائٹاوسز ڈیفائن مائٹاوسز ساری طرح سے کیے گئے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی ان دو تین قسم کے جو سوال ہیں ان میں آپ کے پاس ایک ہی جواب آ جائے گی جیسے what are enzymes describe the use of enzymes industries یہ الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی ٹاپک ہے ٹھیک ہے ڈیفائن بائیو جینیٹکس ڈیفائن رسپریشن ڈ ای ڈی پی ای ٹی پی اوپر آگیا تا ای ڈی پی یہ آگیا رائٹ فور ڈیفرنسز ڈیفرنسز کے سوال بھی بہت اہم ہیں تو آپ ان کو الگ سے یاد کیجئے گا ٹھیک ہے ٹینھ کلاس کے گیس میں میں نے ڈیفرنسز کا سوال الگ کیے تھے لیکن اس میں میں الگ نہیں کر پائے ہوں تو آپ ان کو الگ سے یاد کیجئے گا ڈیفرنسز کا سوال میں الگ سے آپ کے پاس کوسٹن آئے گا جو کہ ایک یا دو کوسٹن آ سکتے ہیں تو 4 difference between photosynthesis & respiration ڈیفرنسز ، ڈیفرنسز مے ڈیفرنسز آپ کا پتا ہونا چاہے ڈیفرنسز ، ڈیفرنسز کیا چیز ہی پتا ہونا چاہے what are components of human food describe the function of salivary glands explain liver & pantheirs why fertilizers are necessary for plants ڈاٹنگ ڈیفیوزن دیفیوزن کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیفائن ڈیفیوزن ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے اگزیمپلز دیں اس کے بعد ڈیفائن ریسپریشن write its importance write 3 ڈیفرنسز between Arabic and anaerobic ریسپریشن describe ہیٹروٹرافک نیوٹریشن نیوٹریشن کی ہیٹروٹرافک جو قسم ہے اس کے بارے میں بتانا ہے ویٹیمینز پر شارٹ نوٹ یہ اس دفعہ کا اہم سوال ہے تو اس کو ضرور تیار کیے گا differentiate between کارنی وارس and herby وارس کارنی وارس میں فرق پتا ہونا چاہیے why nitrogen is essential for plants plants کے لیے nitrogen کیوں ضروری ہے اس کی وجہ آپ کو پتا ہونے چاہیے define and explain transport system in living organisms what is meant by osmosis osmosis کیا ہے پتا ہونا چاہیے اس کی importance آپ کو پتا ہونے چاہیے what is circulatory system write its types in animals ٹھیک ہے describe major functions of blood ٹھیک ہے differentiate between arteries and veins what is hurt write the name of its chambers chambers کے نام اور hurt کا function پتا ہونا چاہیے define hurt rate and pulse rate differentiate between xylem and flame describe the main arteries of human body ٹھیک ہے یہ main arteries کے نام جو ہیں یہ آپ کو alexe book میں دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا آپ کو پتا ہونے چاہیے next ہم آجاتے ہیں long answer questions پر ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس پہلا سوال جو ہے describe the role of muslim scientists in the field of biology explain the steps of biological method in detail describe the detail function five kingdom classification یہ اہم سوال ہے define tissue write the types of animal tissues in detail write the types of plant tissues in detail ٹھیک ہے plant tissue and animal tissue ڈوانا پیادانا چاہیے describe various stages of mitosis with suitable diagram what are enzymes write the characteristics of enzymes describe factors affecting enzyme activity what is photosynthesis describe the phases of photosynthesis ڈوانا پیادانا چاہیے describe arabic respiration in living system 10 سوال ہو گئے آپ کے یہ i think یہ 15 ہے what are vitamins describe the types of vitamins describe environmental hazards related to chemical fertilizers describe the structure of human heart and suitable with suitable diagram what is blood explain composition of blood and functions what are transpiration what is transpiration explain mechanism of transpiration and factors affecting transpiration ٹھیک ہے now اس میں جو long questions ہیں جو diagrams related ہیں وہ آپ کو جو ہیں ان کی practice ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو آپ کو animal tissues ہیں ان کی مختلف diagram ڈائیگرامز آنی چاہیے ٹھیک ہے plant tissues کی ڈائیگرامز آنی چاہیے mitosis کا ڈائیگرام جو ہے بہت ہی اہم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی structure of human heart ٹھیک ہے یہ بہت اہم ہے اس سے پہلے 2022 میں میں نے important ڈائیگرامز کا جو ہے شیئر کی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ کچھ دسکرپشن میں کر دوں گا لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں وڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے آنے والی وڈیوز کے لیے notification کا راستہ کھول کر رکھیں ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھتے ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ